موسیقی ہمارچل پردیش میں دنیا کا سب سے انوکھا مندر ہے کامروناک کا مندر یہ مندر لگ بھگ 9000 فٹ کی اونچائی پر ودیمان ہے اس مندر میں ہر ورش آنے والے ہجاروں شردھالوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں آج کل یہاں میلہ لگا ہے جس میں ہجاروں کی سنکھیا میں شردھالوں یہاں پہنچ رہے ہیں میلے کی سبھی تیاریاں بھی پوری کر لی گئی ہیں یہ دھارمک ستھل پراکٹک سوندرے سے بھرپور ہے اونچے اونچے دیودار کے ورکش اور ہری بھری پہاڑیاں شردھالوں کا من مو لیتی ہیں یہ مندر ادبوت ہے انوکہ ہے اور رہسے میں بھی ہے یہاں مندر کے سمیب ایک انوکھی جھیل ہے جہاں منت پوری ہونے کے بعد شردھالوں سونا چاندی کے جیور کے علاوہ سکھے بھی چڑھاتے ہیں کئی جگہ تو آپ نوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پرمپرہ پانڑوں کے سمیے سے چلی آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ جب پانڑو دیو کامروناگ سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے بھی سونے چاندی کے گہنے اسی جھیل میں ارپیت کیے تھے اس ادبوت جھیل کا نرمان بھی پانڑوں نے ہی کروایا تھا جب پانڑو دیو کامروناگ سے ملنے آئے تھے تو دیو کامروناگ نے کہا کہ انہیں پیاس لگی ہے تب بھیم نے دھرتی پر وار کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اور پانی کی جھیل کو پرکٹ کیا تھا اور جاتے سمیے سارا سونا چاندی اپنا اسی جھیل میں ڈال دیا تھا تب سے آج تک یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل میں کروڑوں اور عربوں کا خزانہ ہے لیکن کوئی بھی اسے نکال نہیں سکتا کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھا دھاری ناغ اس کھجانے کی رکشہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ اس شیطر میں جادتار ساپ کی طرح دکھنے والے چھوٹے چھوٹے پودے ملتے ہیں جو بلکل ساپ کی طرح ہی نظر آتے ہیں دیو کامروناگ کا اتحاس مہا بھارت کال سے جڑا ہوا ہے شریف کرشن نے کامروناگ سے ان کا سر مانگا تھا اور دیو کامروناگ اچھا کے انسار مہا بھارت کا یودھ دیکھنا چاہتے تھے ایک اونچی شلہ پر ہی انہیں ستاپیت کیا گیا تھا کامرو جھیل کے رہیسیوں کا گیان جان کر آپ حیران ہو سکتے ہیں اس جھیل میں عربوں کا سونا چاندی پیسے دبے ہیں دیو کامروناگ کو بارش کا دیوتا بھی مانا جاتا ہے اس جھیل کی ایک اور رہیسی میں بات یہ ہے کہ یہاں سواستک چین ہے جس کو اندر دیو سے بادلوں دورا چورا لیا گیا تھا ماننیتا کے انسار بھگوان کامروناگ کو سونا چاندی و پیسے چڑھانے کی پراشین ماننیتا ہے شردالوں کو جھیل میں سونے چاندی کے گہنوں کو ارپت کرتے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کامروناگ کی کہانی بھگوان کریشن کی لیلہ سے بھی ملتی ہے راجہ رتن یکش کی پرکشہ بھگوان کریشن نے لی تھی بھگوان ویشنو کے پرم بھگت تھے راجہ رتن یکش تریتا یگ میں ایک ناغین نے تپسیا کر کے کامروناگ کو پتر کے روپ میں پرابت کیا تھا بھارت کی سب سے بڑی کانسپرینسی تھیوری ہے کامروناگ کی سواستک چین بھی اس کا ایک رہ سے ہے پندرہ جون کو یعنی آج لاکھوں شردھالوں دورہ کامرو جھیل میں شردھا کی ڈپکی لگائی جا رہی ہے کانگڑا چمبہ لوگ سبک شیطر کے نو نیرواتیت سانسد کشن کپور چنانو جیتنے کے بعد پہلی بار جوالا جی کے ناغنی ماتا مندر پریسر میں دھنیواد کارکرم کے لیے پہنچے بھاجبہ کارکرٹاؤں نے ان کا جوڑ دار سواگت کیا ستانی ویدھائک ایبم راجی یوجنہ بوڑ کے اپادیاک شہرمیش دھوالا نے ماتا کی چنری و ٹوپی بھیٹ کر انہیں سممانیت کیا اپنے سمبودن میں سانسد کشن کپور نے کہا کہ آپ کے وشال جن سمرتھن کے لیے آپ کا وہ دھنیواد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کن شبدوں میں اس کا دھنیواد کریں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جنتا دورا دلوائی گئی جیت سمجھ میں آتی ہے لیکن ایسی بمپر جیت ملنے کی انہوں نے کبھی سوچی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اس چنوناب میں کانگریس کی نہ کوئی دشا تھی نہ کوئی دشا تھی تو دردشا تو ہونی تیہ تھی انہوں نے کہا کہ جو ان پر جنتا نے وشواس کیا ہے وہ اس پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے اور دن رات جنتا کی سیوہ میں اپستیت رہیں گے انہوں نے کہا کہ پورے لوگ سبق شیطر کی جو جو سمجھ سے آئے ہوں گی انہیں کندر سرکار سے جلد سے جلد سلجھایا جائے گا کشن کپور نے کہا کہ پردیش میں جیرام سرکار بہت اچھا کارے کر رہی ہے اب کندر میں موڈی سرکار دورہ آنے کے بعد وے وکاس کو اور گتی پردان کریں گے انہوں نے کہا کہ جنتا کے وشواس کو کبھی وے ٹوٹنے نہیں دیں گے اور ہر پل سمجھ پن بھاونا سے جنتا کی بیچ سیوہ کریں گے ہر سمجھ سے ہمارے لیے پرات مکتا ہے اور میرا تو یہ ماننا ہے میں ہر جگہ بولتا ہوں کہ نہ سمجھ سے ہوں کی سیما ہے نہ بکاس کی کوئی سیما ہے اور ہماری ساری پرات مکتا ہے اور جو آدمی شانتہ کمار جی نے ہیماچل اور دیس کی بہت زیادہ سیوہ کریں گے نئی نئی یوزنے لاتے ہیں اور کچھ کاریاں چھوٹے ہیں ان کاریاں کو ہم چھوڑا کریں گے اور ان کے جو دورے سپنیاں کو چھوڑا کریں گے موسیقی